اعوذ باللہ احمد شعیفار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکوردی ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ایسے بہت سے لوگ اس کررہ عرض پر اپنا وجود رکھتے ہیں جنہیں زمانے کی گردشوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا لیکن اللہ عز و جل نے ان کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیا اور ان کی حمد اور ثابت قدمی سے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جو ہر اس انسان کے لیے قابل رشک بن گیا جو اسے پہلے کسی عیب کے سبب دھتکار دیا کرتے تھے دوستو اللہ عز و جل کی یہ رحیم صفت نہ صرف مسلمانوں پر آیاں ہے بلکہ کفار بھی ہر زمانے میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس کی ایک واضح مثال میسٹر بین نامی کردار سے موصوم ایک ایسے شخص کی ہے جسے درجنو ٹی وی شوز میں فقط اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ انہیں بولنے میں حق لاہت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا تفصیلات کے مطابق چونکہ مسٹر بین کو بولنے میں مشکلات کا سامنا رہتا تھا بولتے ہوئے وہ حق لاتے اس لیے انہیں کسی ٹی وی شوز میں حصہ نہیں لینے دیا گیا لیکن ان کی مسلسل لگن اور محنہ سے انہوں نے بلاخر مسٹر بین کے نام سے ایک شو کا آغاز کیا جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں عالمی طور پر شہرت حاصل ہونا شروع ہوئی اور بچوں سے لے کر نوجوان بوڑے سب ہی اس پروگرام کو شوق سے دیکھنے لگے اور آج مسٹر بین کے پوری دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فینز موجود ہیں مسٹر بین کے نام سے نشر ہونے والے اس پروگرام کی پہلی قسط یکم جنوری انیس سو نوے کو نشر کی گئی اور آخری قسط گوڈ نائٹ مسٹر بین کے نام سے اکیس اکتوبر انیس سو پچانوے کو نشر ہوئی ناظرین مسٹر بین نامی یہ پروگرام ایک ایسے شخص کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جس کا ذہن بچوں والا ہے اور دکھاتا ہے کہ روزمرہ کے معاملات کو حل کرنے میں وہ کس طرح مشکلات کا شکار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس پروگرام نے پانچ سالہ عرصہ میں نہ صرف برطانوی ٹی وی شائقین کی بڑی تعداد کو راغب کیا بلکہ متعدد بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کیے اس کے علاوہ اس سلسلے کی ایک کسٹ مسٹر بین کے ساتھ پریشانی کے نام سے سیگمنٹ کو اٹھارہ اشاریہ چوہتر میلین ناظرین نے دیکھا یعنی یہ پروگرام نہ صرف بزاتے خود مشہور ہوا بلکہ اس کے مرکزی خیال پر دو فلمیں اور ایک کارٹون سیریز بھی بنائی گئی ہے جبکہ اس کریکٹر کی زندگی پر نظر ڈالیں تو پوری دنیا کو ہنسانے والا یہ شخص اصل میں اپنے اس پروگرام سے کافی ناخوش نظر آتا ہے چاہے اس پروگرام کی بدولت اسے دنیا بھر میں کامیابی ملی لیکن بلا شبہ ایک اچھے خاصے نارمل انسان کے لیے بچوں جیسی حرکات کرنا ایک پہچیدہ عمل ہوتا ہے جس کا اعتراف مسٹر بین نے خود کیا اور ریڈیو ٹائم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اب مسٹر بین کی اینیمیٹڈ مووی بھی بنا رہے ہیں ان کے لیے اس مووی میں پرفارمس سے زیادہ صرف آواز کی پرفارمس دینا زیادہ آسان ہے دوستو واضح رہے کہ 66 سالہ مسٹر بین جن کا اصل نام روون ایٹکنسن ہے 6 جنوری 1955 کو انگلینڈ کے ایک شہر کونسنڈ راہم میں پیدا ہوا اپنی تعلیم کے دوران ایٹکنسن نے ادھاکاری پر توجہ دینے سے پہلے مختصر ڈاکٹریٹ میں کام شروع کیا اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز انہوں نے 1989 میں بی بی سی ریڈیو کے ایک مزاہیہ شو کی ایک سیریز سے کیا جسے دی ایٹکنسن پیپل کہا جاتا تھا یہ افثانوی تنزیہ انٹرویوز کی ایک سیریز تھی جسے خود ایٹکنسن نے پلے کیا تھا یونیورسٹی کے بعد ایٹکنسن اپنے ایک دوست کے ذریعے تیار کردہ بی بی سی کے لیے نائنوں کلاک نیوز پر کام کرنے لگا تین سال کے وقفے کے بعد بجٹ کے خدشات کے پیش نظر ایک دوسری سیریز نشر کی گئی ناظرین ایٹکنسن کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی نظر میں پاغلوں جیسی حرکات کر کے لوگوں کو ہنسانے والا ایٹکنسن انتہائی تعلیم یافتہ شخص ہے جو کہ نیو کیسل اور آکس فورڈ سے تعلیم یافتہ ہے جبکہ کئی مقالات لکھنے کے ساتھ ساتھ ڈیریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کر چکا ہے اسی کے ساتھ اس راز سے بھی شاید کوئی آشنا ہو کہ راون ایٹکنسن اصل میں سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر کے ہمجماعت تھے اسی طرح راون ایٹکنسن چونکہ گاڑیوں کے شکین تھے لہذا ان کی اپنی میکلارن ایف ون گاڑی میں دو مرتبہ حادثات کا سامنا کرنا پڑا سن دوہزار گیارہ میں دوسری بار کا حادثہ نہائیت خوفناک تھا جس میں راون کی گاڑی ایک درخص سے ٹکرا گئی تھی برطانوی ادارے کے مطابق ان کے کندے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور گاڑی کو شدید نقصان پہنچا تھا یہ برطانیہ کی تاریخ کا پہلا حادثہ تھا جس میں انشورنس کمپنی نے دس لاکھ پونڈز کا بل جاری کیا تھا ناظرین یہ سن دوہزار ایک کی بات ہے جب مسٹر بین اپنے اہل خانہ کے ساتھ تاتیلات گزارنے کینیا جا رہے تھے تیارے کے اترنے کے دوران کپتان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بہوش ہو گیا اس موقع پر مسٹر بین نے پر سکون انداز سے کئی منٹ تک تیارے کا کنٹرول سنبھالے رکھا بعد ازاں کپتان کی طبیعت بحال ہوئی اور اس نے تیارے کو باحفاظت اتار لیا یعنی روان ایٹکنسن تیارہ سنبھالنے میں بھی اس قدر پوری اعتماد تھے کہ کئی لمحوں تک اتنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا ذریعہ بن گئے لہٰذا ان سب باتوں کے بعد روان ایٹکنسن ایک ایسا ملٹی ٹیلینٹڈ شخص کہا جا سکتا ہے جو اپنی حکلاہت جیسی خامی کو پسے پوش ڈال کر ترقی کی منازل تیار کرتا گیا ناظرین روان ایٹکنسن یعنی مسٹر بین بطور انسان مایوسی سے دور رہ کر خود کو منوانے میں کامیاب ہو گیا جبکہ ہم مسلمان جنہیں اللہ حضواجل بار بار پکار کر فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور ہم چھوٹے چھوٹے عیبوں کو بنیاد بنا کر ہر امید ترق کر دیتے ہیں یہ تو ایک غیر مسلم کی مثال ہے خود مسلمانوں کی تاریخ میں لاکھوں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بڑے بڑے نقصانات کے بوجود ایک ناشکری کا لفظ تک نہیں نکالا اور آج دنیا انہیں سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قدم قدم پر شکر کے الفاظ دہرائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی مایوسی سے اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ مایوسی کفر ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا آکانٹس پر زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت پھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ